شادی شدہ زندگی ایک بیوی اور بیگ بچے کو چھوڑ دینا بہت آسان ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ گیارہ بیویاں اور خدیجہ سے چھ بچے ماریا قبطیہ سے ایک بیٹا پھر وہ بیویاں جن سے آپ نے جن کے پہلے شہر جن کو طلاق دے دیئے تھے یا مر گئے اللہ کے نبی نے ان بیوہ عورتوں سے جو نکاح کیا تھا وہ عورتیں اپنے پرانے شہروں کے بچے لے کر آئیں ان بچوں کو پالنا ان کے بچوں کو پالنا اپنے بچوں کو پالنا بیویوں کا قدا کرنا بچوں کا قدا کرنا یہ کسی جواں مرد انسان کا کام ہو سکتا ہے لیکن ایک بیوی اور ایک بچے سے تنگا کر دنیا کو چھوڑ دینا اور بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جانا اور سچائی کی تلاش میں رہتے رہتے اسی جنگل میں مرتیوں پا جانا یہ بہت آسان کام ہے بیویوں کو پالنا اور بچوں کی پرورش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اللہ کے رسول نے گیارہ بیویوں کو بھی دیکھا دوسری بیویاں جو دوسرے شہروں کی تھی اور جو انتقال کر گئے تھے نبی اکرم نے جب ان عورتوں سے شادی کی تو وہ اپنے پہلے شہر پہلے پتی کے بچے بھی لائی ان بچوں کو بھی پالنا پھر ان کی شادیاں بھی کرانا میرے بھائیو سنستائیں ایسی ہیں جو یتیم اور غریب لڑکیوں کی شادیاں کراتی ہیں میرے بھائیو مبارک بادی کے لائق ہیں وہ سنستائیں وہ تنظیمیں ہونا چاہیے غریب لڑکیوں کی شادی کا مندوبست اور انتظام ہو اور یہی کام جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو راہو آج گوتم بودھ کا مندر دیکھ لو وہاں جاؤ گے تو آپ لکھا دیکھیں گے بودھ بھگوان مہاویر بھگوان نانک بھگوان بودھ بھگوان عیسائیوں میں چلے جاؤ عیسی علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے عیسائیوں نے ان کو بھی بندگی سے نکال دیا سن آف گوڈ کہہ دیا اللہ کا بیٹا بلکہ عیسائیوں کا ایک طبقہ اور ایک فرقہ تو تھری بائی ون اور بن بائی تھری تسلیس کا قائل ہے تھری بائی ون بائی تھری یعنی عیسی مریم اور اللہ یہ تینوں ایک ہیں اور ایک ہی تین ہیں عیسی ہی اللہ ہیں عیسی ہی مریم ہیں مریم ہی عیسی ہے مریم ہی اللہ ہے اللہ ہی عیسی ہے اللہ ہی مریم ہے یعنی ایک تین ہے تین ایک ہے یہ عیسائیوں میں یہ چلائے سن آف گوڈ اللہ کا بیٹا دنیا میں جتنے بھی مذہب اٹھائیے ان کے ماننے والوں کو دیکھ لیجیے انہوں نے انسان نہیں رہنے دیا ہندو بھائیوں میں چلے جاؤ انہوں نے رام کو بھگوان کا درجہ دے دیا اور کرشن جی کو بھی بھگوان کا درجہ دے دیا آپ دو رامائنیں خرید کے لے آئیں اور پڑھیں بالمی کی رامائن بھی لائیں اور رام چرتمانس بھی لے آئیں رام چرتمانس جو تلسی داچی نے لکھی ہے وہ ابھی جدید نئی ہے وہ نئی ہے تلسی داچی والی اس میں بھگوان کا درجہ دے دیا رام کو اور والمی کی جی کی رامائن میں والمی کی جی نے رام کو بھگوان مانا ہی نہیں ہے رام کو انسان مانا آج بھی دونوں رامائنیں موجود ہیں والمی کی جی رام کو ایک کالپرک منوش انسان مانتے ہیں اور تلسی داچی نے ان کو بھگوان کا درجہ دے دیا ہے میرے بھائیوں اب آپ پڑھئے والمی کی جی کی رامائن میں صاف طور پر لکھا ہے جب رام کی پتنی سیتا کا حرد ہوا اور راوڑ لے کر جب گیا ہنومان اور لکشمن جب شری لنکا سے راوڑ کے چنگل سے جب سیتا جی کو چھوڑا کے لائے تو سیتا جی رام چندر جی کے پاس جاتی ہیں اور ان کا آشیروات لینے کے لیے ان کے پیر چھونے لگتی ہیں ان کے پیروں پر گر جاتی ہیں تو رام چندر جی نے اپنی پتنی سیتا کو پیر نہیں چھونے دیے بلکہ ان کے دونوں کاندے پگڑ کر ان کو اٹھا دیا کھوا کر دیا کہا یہ کیا کر رہی ہو کہا آپ کو پرالام کر رہی ہوں آپ کو نمشکار کر رہی ہوں آپ کے پیر چھو رہی ہوں تو رام چندر جی نے جو جملے کہے جو شد کہے وہ بالمیکیا رامائن میں رام رامائے نمہ رام رامائے شد ستیم مستی سیتا تو میرے پیر مچھو میں تو تیرا رام ہوں سیتا تو میرے پیر مچھو میں تو تیرا رام ہوں رام رام آئے نمہ ایک رام تیرے رام کا بھی ہے ایک رام تیرے رام کا بھی ہے رام رام آئے نمہ سیتا تو اس کے سامنے سر جھکا جو تیرے رام کا رام ہے یعنی ایک اللہ کے سامنے سر جھکا رام رام آئے ستیم مستی اس لیے کہ رام کا ہی رام سچا ہے رام رام آئے نمہ اس لیے کہ رام کا ہی رام سچا ہے یہ سیتا جی کو رام چندر جی نے کہا جو والمی کے رامائن میں آج بھی موجود ہے رام چندر جی نے اپنے پیر نہیں چھونے دیئے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ کوئی باپ کتنا بھی بزرگ ہو لیکن بیٹا اپنے باپ کے پیر نہیں چھو سکتا اپنی ماں کے بھی پیر نہیں چھو سکتا ماں کے قدموں کے نیجے جنت ہے وہ تلاش کرے یعنی خدمت کر کے جنت میں جانے کی کوشش کرے لیکن ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں کے پیر چھوئے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا اور فوراں کہہ دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو یعنی پہلے عبادت اللہ کی اور اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا احسان کیوں کہا احسان میں ہر نیکی شامل ہے باپ کے پیر میں در دو رہا ہے تو اس کا پیر دبانا احسان ہے اگر باپ کے سر میں در دو رہا ہے تو اس کا سر دبانا احسان ہے باپ بستر پر لیٹا ہوا ہے چاہتا ہے کہ بیٹے لیٹے لیٹے بور ہو گیا ہوں ذرا گھر کے باہر مجھے تہلا دو گھر کے باہر ذرا مجھے ہوا کھلا دو تو بیٹے کی ذمہ داری اپنی پیٹ کی اوپر لات کر اپنے باپ کو گھر کے باہر کا چکر لگوائے گھومائے باپ بیمار ہے تو اس کا علاج کرائے یہ احسان ہے احسان ہر اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو ماں باپ کو جس نیکی کی ضرورت ہے ماں باپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو پورا کر دینے کا نام احسان ہے اس لئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کے پیر دباؤ یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو بلکہ یہ کہا تمہارے باپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت اس کی پوری کرو یہ احسان ہے یہ احسان ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان سے اوف بھی مت کرو ہوں بھی مت کرو یہ بھی نہیں کر سکتے مثلا میرے باپ بیمار ہیں بستر پر لیٹے ہیں اور میں کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوں بہت ضروری امپورٹنٹ بیجنس کا کام اور باپ لیٹے ہیں بیٹا جی ابو ایک گلاس پانی لا دو کمپیوٹر بند کیا اور گئے پانی لا کے دے دیا اللہ کی قسم سواب نہیں ملے گا کیوں تم نے یہ تمہارے موہ سے جو نکل گیا یعنی باپ نے پانی مانگا اور تم کمپیوٹر پر کوئی امرجنسی کام کر رہے ہو اچانک پیٹا جی ایک گلاس پانی لا دو اٹھے لائے دیا پلایا اپنے ہاتھ سے ان کا سر پکڑ کے پلایا سب کچھ کیا لیکن اوہ جو نکل گیا اس نے تمہاری اس نیکی کو برباد کر دیا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلَّهُمَا اُوْف جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو تم ہو بھی نیک یہ ہے باپ کا دل یہ ہے باپ کا مقام لیکن اتنا اوچا مقام ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم اپنے باپ کے پیر چھوے نہیں چھو سکتے کیونکہ سر جھکانا صرف ایک اللہ کے سامنے جائز ہے اور آگے یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سر جھکانا سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے ہسپینٹس اپنے شہروں کو سجدہ کریں اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں لیکن بیوی بھی اپنے شہر کو سجدہ نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے بندہ صرف اللہ ہی کو کر سکتا ہے اور کسی کو نہیں میرے بھائیوں اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو دنیا میں جتنے بھی دھرمیں ان لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کے مہان پرشن کو انسانیت سے نکال دیا لیکن دنیا میں ایک دھرم ایسا ہے اور وہ ہے اسلام جس میں آج بھی محمد رسول اللہ کو بھگوان کا خدا کا اللہ کا درجہ نہیں دیا گیا ہے ہم نے اپنے مہان پرشن کو انسان ہی کا درجہ دیا ہے اور انسانی رہنے دیا ہے قرآن چیخ کا اعلان کرتا ہے اے نبی کہہ دو کی میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں کہہ دو کی میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں تم چلتے پھرتے ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں تم اڑتے بڑھتے ہو میں بھی اڑتا بڑھتا ہوں تم شادی بیعہ کرتے ہو میں نے بھی شادی بیعہ کیے تمہارے ماں باپ دادا پر دادا تھے تمہارے بھی ماں باپ دادا پر دادا تھے تمہیں بچے تھے تمہارے بچے تو میرے بھی بچے تھے تمہیں بخار آتا ہے سر میں درد ہوتا ہے دخ اور گم پہنچتا ہے مجھے بھی بخار آتا ہے سر میں درد ہوتا ہے بلنما انا بشرم مزلکم یوحائی لئیہ ہاں فرق اتنا ہے ہم میں اور تم میں ہمارے پاس جبریل قرآن لے کر آتے اور تمہارے پاس نہیں آتے ہیں اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام آتا ہے اور تمہارے پاس نہیں آتا ہے بس یہی مقام میرا بڑا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تمہیں نبی نہیں بنایا اللہ نے تمہیں پیغمبر نہیں بنایا اور مجھے پیغمبر بنایا ہے مجھے قرآن اتارا اور اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے اس مقام نے اس مرتبے نے مجھے بہت بلند کر دیا ہے انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائیو غور کرئیے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے ایک شخص اللہ دور دیہاد کا رہنے والا اللہ کے نبی کے پاس آیا لوگوں نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اپنے گاؤں میں یہی پریشانی ہے اللہ کے نبی سے بیان کرو اللہ کے نبی ہماری پریشانی کو دور کریں گے وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے تو ایسے کہنی پا رہا ہے وہ ہمارے گاؤں میں آواز نہیں نکل لئے جیسے اچانک موڈی جی کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو آواز نہیں نکل لئے بی ایم کے سامنے کھڑے ہو جائے آواز نہیں نکلتی ایسے ہی وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے جی وہ کیا ہاں بولو کیا پریشانی ہے جی وہ میرے گاؤں میں جی وہ وہ ڈر رہے ہیں کانپ رہے ہیں اتنا روب اتنا دب دبا نبی کے چہرے پر کہ وہ کانپ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں مثال دیکھئے دیکھا کہ یہ بول نہیں پا رہے ہیں یہ ہم سے ڈر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور پکڑ کے ہلایا اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بولو کیا بات ہے ابو دعوت کی حدیث کے الفاظ دیکھئے کیوں ڈرتے ہو مجھ سے میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں میں بادشاہ تھوڑی ہوں ارے میں بھی تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں مجھے بھی تو اس ماں نے اپنے پیڑ سے باہر نکالا مجھے بھی تو ایسی ماں نے اپنے پیڑ سے جنا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی تاکل القدید جو سوکھا گوشت کھاتی تھی قدید کس کو کہتے ہیں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے قیمتی بات میں بتانے جا رہا تاکل القدید عرب میں کیا ہوتا تھا گوشت اوڈ 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 زبا کیا اوڈ نہر کیا تو چار چار پانچ پانچ کلو گوشت کے ٹکڑے ایسی دھوپ میں ڈال دیتے تھے دھوپ میں اور نمک پمک لگا کے سالٹ وغیرہ لگا کے ایسی اس کو خوشک کر لیتے تھے اور اس کو اپنے گھر میں رکھتے تھے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے کے بعد گوشت پکانے کا دل ہوتا تھا بڑے بڑے ٹکڑوں کو نمک لگا کر اور دھوپ میں سکھایا جاتا تھا اور یہ گوشت کھلایا جاتا تھا چھے چھے مہینے آٹھن مہینے چلتا تھا اس کو بولتے قدید عربی زبان میں تو میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی یہ کہہ کر آپ نے اس کا ڈر دور کیا کیوں ڈرتے ہو بلکل نہیں اس نے تب سوچا ہاں اللہ کے رسول بھی تو میری طرح ایک انسان ہیں ایک ماں کے بیٹے ہیں پھر اس نے اپنی بات رکھی یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی کہ آپ نے اس کے دل سے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا میں بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جس کو تازہ گوشت بکھانے کو نہیں ملتا تھا گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی مجھے بھی اس ماں نے پیدا کیا ہے تلسیدہ جی نے سنگرام پران کا ہندی انواد کیا ہے آسان ہندی میں اس میں تلسیدہ جی نے لکھا ہے غور کیجئے کہیں منتروں کو جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سنگرام پران کے اس قدبارہ کے اندر تلسیدہ جی نے سنسکرط کا ہندی انواد آسان ہندی میں یوں کیا ہے یہاں پک چھپات کچھ نہ راکھوں ویدی پوراڑ ست ست بھاکھوں دیش عرب بھرگ لتا سہائے سوٹیل بھرنگت سنو گھگو رائے جب تک تب تک مدی کویا بینا مہامد پار نہ ہویا راج نیتی بھو پیریتی دکھاوے آپن مت سب کا سمجھاوے آپن مت سب کا سمجھاوے اب ایک ایک چیز کو دیکھئے یہاں پک چھپات کچھ نہ راکھوں تلسیدہ جی کہتے ہیں آج میں کسی کی طرف نہیں بولوں گا جو سچ ہے وہی بتاؤں گا آج میں کسی نہ ہندو کی طرف نہ مسلمان کی طرف آج میں کسی کی طرف نہیں بولوں گا جو سچ سچ ہے وہی بتاؤں گا کیا یہاں پک چھپات کچھ نہ راکھوں دیش عرب بھرگ لہا ست ست دیش عرب بھرگ لتا سہائے عرب ملگ عرب کا شہر ستارے چاند کی مانن چنکے گا سوتی البھرم گت سنو گھا گرائے اس کی اندر انہونی باتیں چمتکار محجزے دکھلانے والی ایک ہستی پیدا ہوگی محجزے دکھلانے والی چمتکار دکھلانے والی ایک ہستی پیدا ہوگی راج نیتی بھوے پیریتی دکھاوے وہ راج نیتی کرے گا سیاست کرے گا آپن مقصب کا سمجھاوے نرمی کی جگہ نرمی کرے گا اور سختی کی جگہ سختی کرے گا نرمی بھی نرمی بھی کرے گا اور سختی کی جگہ سختی بھی کرے گا اللہ کے نبی نے نرمی بھی کی اور سختی بھی کی سختی کی تو اتنی نرمی کی تو اتنی نرمی کی کہ آپ نے اپنی بیٹی زینب کے قاتل جس نے تیر مارا تھا ہمار اپنے اسمت نے اور وہ نبی اکرم کی بیٹی زینب کے پیٹ میں لگا تھا زینب کے پیٹ میں بچہ تھا وہ پیڑ پھٹ جاتا ہے اور اللہ کے نبی کی بیٹی زینب کے پیڑ کا بچہ زمین پر گر جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتا چلا پائے حضرت زینب کو اٹھایا مدینے لے گئے لیکن بچہ زائے ہو چکا تھا زینب کو جب ہوش آیا اور پتا چلا کہ میرے پیڑ کا بچہ زائے ہو گیا تو وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں اور اسی صدمے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے زینب کو دفنا دیا دس سال کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مکہ میں یہ مجرم جس نے زینب کو تیر ماراتا دس سال کے بعد جب سامنے آتا ہے اور معافی مانتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے میں بھی آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں تو اللہ کے رسول کے آخوں میں آس ہوا جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے دشمن زینب آئے میری بیٹی کے قاتل تُو نے میرے اس پھول جیسی بیٹی کو زخمی کیا اس کا پیٹ پھڑا اس کے پیٹ کی بچے کو زمین بھی گرایا جس کا صدمہ اور غم اور غم نے میری بیٹی کو زندگی نہیں بخشی اسی رنج و غم میں میری بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی دل تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑوں لیکن میں نے آج تک کسی سے اپنا ذاتی انتقام ذاتی بدلہ نہیں لیا آئے حبار آئے میری بیٹی کے قاتل آئے حبار جا آئے حبار جا میں نے تجھے بھی ماف کر دیا آپ اپنی بیٹی زینب کے قاتل حبار اپنے عزبت کو ماف کر رہے ہیں نرمی آئی تو اتنی نرمی آئی اور سختی کی تو اتنی سختی کی کہ ایک لڑکی فاطمہ نام کی قبیلے بنو مکزوم کی جب پکڑ کے لائی گئی کہا گیا چوری کی ہے آپ نے کہا ہاتھ کار دو لوگوں نے سپارشے کی بڑے امیر گھر کی ہے ہاتھ کار دیں گے تو ناک کٹے گی آپ نے کہا ہاتھ کار دو سپارشوں پہ سپارشے ہوئیں کہ نہیں نہیں امیر گھرانے کی ہے اسلام بدنام ہوگا ہم بدنام ہوں گے اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس کا ہاتھ کار دو ہاتھ کار ڈالا گیا لوگوں نے چڑھایا دیکھو بڑے بڑے امیر کی لڑکی کے ہاتھ کار دیے جاتے محمد کی شریعت میں تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب یہ دیتے ہوئے دیا کہ لو اللہ فاطمہ بنت محمد سرقت لقتا دو یدہا وہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ تھی جس نے چوری کی اور ہاتھ کٹا جس کا ہاتھ کٹا گیا اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی میری اپنی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں کڑوا دیتا یہ انصاف عدل یہ کہہ کر زندہ رکھا میرے بھائیوں اسی لیے آج بھی ہندو بھائیوں کی کتابوں میں محمد الرسول اللہ کو محمد کے نام سے آج بھی ذکر کیا گیا ہے اتنے سال اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی لفظ محمد وہ اپنی کتابوں سے ہٹا نہیں پائے جب تک مدی کویا مد مانی میٹھی کویا مانی آواز جب تک میٹھی آواز یعنی قرآن دنیا میں باقی رہے گا بنا محمد پار نہ ہویا کوئے اس وقت تک بنا محمد کی کوئی اپنی زندگی گزار نہیں سکتا یعنی قرآن پر عمل کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چلنا پڑے گا بنا محمد پار نہ ہویا تو اس وقت تک کوئی بنا محمد کے پار نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام تو اتنی جگہ ویدوں میں آیا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے محمد نام کا ایک انتیم رشی آئے گا محمد آئیں گے انتیم رشی انتیم پیغمبر آخری نبی ہوں گے انتیم رشی انتیم پیغمبر جب وہ دھرتی پر آئیں گے تو اندھیرے کو ناش کر دیں گے یعنی ان کے آنے سے پہلے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا لیکن وہ آپ نے آنے کے بعد اندھیرہ ناش کر دیں گے محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرہ تھا کتنا اندھیرہ تھا جوہ اتنا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جوہے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے مکان جوہے میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوہے میں لگا دیتے تھے اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی سولہ سترہ اٹھارہ سال کی بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے لیکن ہار نہیں ماں نہ کرتے تھے اتنے جواری تھے اور شراب کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب بچہ پیمہ ہوتا تھا تو ماں اس بچے کو خجور نہیں کھلاتی تھی اور اپنے پستان سے نہیں لگاتی تھی ویڈا ہونے کے بعد بچے کے حلق میں سب سے پہلے جو چیز ڈالی جاتی تھی وہ شراب کا قطرہ ہوا کرتا تھا وہ لوگ فقر کرتے تھے کہ آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس نے سب سے پہلے جو چیز بھی وہ شراب ہے غور کرو جب پیدا ہونے تھے ہوتے ہی بچے کو شراب پلائی جاتی ہو تو وہ انجامکار کیسا ہوگا آگے چل کر وہ لڑکا کیا بنے گا شراب اتنی پی جاتی تھی اتنی پی جاتی تھی کہ وہ لوگ جب کھانا کھانے کے لیے دسترخان پر بیٹھتے تھے تو پانی کی جگہ پر شراب کی بوتل رکھ لیا کرتے تھے جیسے ہم لوگ تھمسب اور پیپسی کی بوتل رکھ لیتے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے ہیں پانی کی جگہ تھمسب اور پیپسی پیتے جاتے ہیں سپرائیٹ پیتے جاتے ہیں عرب کے لوگ کھانا کھاتے کھاتے اس کھانے کو حالت کی نیچے اتارنے کے لیے شراب کے گھوٹ پیا کرتے تھے میرے بھائیوں شراب کی یہ لتھی جس کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر حرام قرار دے دیا کہ اِنَّمَ الْخَبْرُ وَالْمَعِسِرُ وَالْعَنْسَابُ وَالْعَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ شَيْطَان آج کے بعد یہ شراب یہ جوا یہ بتوں کے تھان اور فال کے تیر یہ سب کی سب رجْسُ مِنْ عَمَلِ شَيْطَان حرام نہیں شیطان کی گندگی ہے رجْسُ مِنْ عَمَلِ شَيْطَان شراب کو شیطان کی گندگی کہہ دیا حرام تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن شیطان کی گندگی آپ اپنی گندگی کھا سکتے ہیں کیا لیٹرین کر کے آپ کھائیں گے کوئی اقل مند ایسا ہوگا جو جنگل میں جائے اور لیٹرین کر کے کھا لے نہیں اللہ تعالی نے کیا کہا حرام تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن شراب یہ شیطان کی لیٹرین اور شیطان کی گندگی ہے رجْسُ مِنْ عَمَلِ شَيْطَان جو شراب پیتا ہے وہ درہ پی کر شیطان کا پائکھانا کھا رہا ہے شیطان کی لیٹرین کھا رہا ہے اس کو قرآن نے رجْسُ مِنْ عَمَلِ شَيْطَان کہا ہے رجْس کہا رجْس اب جس کا ضمیر گوارہ کرے وہ کھائے وہ پیائے تصور کا عارت کے اندر اتنا اندھیرہ تھا اتنا اندھیرہ تھا شراب وہ کھانے کی جگہ پر پیا کرتے تھے جوے میں اپنی بیٹی تک کو ہار جایا کرتے تھے ان کی باپ جب مر جاتے تھے سنو اتنا اندھیرہ کہ باپ اگر مر گیا اور ماں زیادہ خوبصورت ہے تو بیٹا اپنے گھر سے ایک چادر اٹھاتا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے باہر نکال کر اپنی چادر ماں کی اوپر ڈال دیتا یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ آج کے بعد یہ میری ماں نہیں ہے میں نے اپنا کپڑا اس کو پہنا دیا ہے اب یہ میری بیوی بن گئی آج پورے ہندوستان میں کتنے مدرسیں ہوں گے آپ کی بیہار میں کتنے مدرسیں ہوں گے اور کتنے مولوی ہوں گے سب مل کر صرف جہیز ختم نہیں کر پا رہے ہیں اور بتاؤ بیہار میں جہیز ختم ہو گیا جو شادی ہوتی ہے کیا موٹر سائیکل نہیں مانگی جاتی ہے کیا جہیز نہیں اتنے مولوی لاہوں مولوی ہزاروں مدرسیں ہزاروں پرچارک سب مل کر ایک گاؤں سے جہیز کی لانت نہیں مٹا پا رہے ہیں اللہ کے رسول اکیلے تنہیں تنہا ایک طرف شراب ہے دوسری طرف جوا ہے تیسری طرف باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا رہا ہے چوتھی طرف ماں کے پیڑ سے بیوی کے پیڑ سے اگر لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اس کو قبر کھوت کے زندہ گاڑا جا رہا ہے اکیلے ایک نبی نے اکیلے ایک مرد نے اکیلے ایک مجاہد نے اکیلے ایک رسول نے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی پورے معاشرے سے کیسے ان تمام خرافاتوں کو پاک کیا ہوگا میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے حال تو یہ تھا کہ ایک آدمی کی بکری دوسرے آدمی کے کھیت میں چلی گئی پڑھئے سیرت و نبی اللہ میں اپنے حشام کی اس آدمی کی بکری اس آدمی کے کھیت میں چلی گئی اور تھوڑی سی گھانس کھا لی اس آدمی نے بکری لے جا کر اس سے کہا باندھ کے نہیں رکھ پاتا اپنی بکری کو بگا اپنی بکری تیری بکری نے ہمارے کھیت میں آ کر گھانس کھا لی اس آدمی نے غصے میں کہا تو کیا ہوا جانوری تو ہے چلا گیا تو کیا ہوا اس نے کہا بجائے اپنی گلتی ماننے کے اکڑ رہا اور اکڑ اور نہ ہوئے بس اتنی سی بات پر جنگ شروع ہوتی ہے اور دونوں کے قبیلے آمنے سامنے آ جاتے ہیں جانتے ہو یہ جنگ کتنے سال چلی اتنی سی بات پر تیری بکری میرے کھیت میں کیوں آئی اتنی سی بات پر یہ جنگ چلی تو ستائیس سال تک جنگ چلتی رہی کتنے سال تک ستائیس سال ستائیس سال کے بعد جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی تو ستائیس سال میں دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی ہو چکی تھی چالیس ہزار ستائیس سال میں دونوں طرف سے مرنے والے لوگوں کی گنتی ہو چکی تھی چالیس ہزار چالیس ہزار لوگ مر گئے ایک بکری کے گھانس کھانے کی وجہ سے لیکن ابھی جنگ بند نہیں ہوئی ایسے ماحول میں جناب محمد رسول اللہ اور ایسی خونخوار قوم کو آپ نے کیسا بنایا کہ جب اسلام آیا محمد رسول اللہ نے بھائی بھائی کی تعلیم دی تو ایسا پھر ماحول آیا کہ ایک جنگ جنگ یرموک کی اندر تین صحابی سخبی ہو گئے اور تینوں جنگل میں لے دی ہوئے خون گر رہا ٹپک رہا ہے ان کے جسم سے پانی پانی چلا رہے ہیں ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر گزر رہے ہیں انہوں نے ایک زخمی کو دیکھا وہ پانی پانی چلا رہا ہے جلدی سے اٹھایا اور اپنے مسلمان بھائی کو پانی پلانا چاہا ہونٹوں تک لے جاتے ہیں کہ دوسری جھاڑی سے آواز آتی ہے کاش کوئی مجھے بھی پانی پلا دیتا تم اس کو پانی پلا رہے ہو ایک دو گھوٹ بچ جائے تو مجھے دے دینا مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے اس آدمی نے پانی کا پیالہ ہٹا دیا کہا نہیں نہیں تو مجھے مت پلا ہو اس جھاڑی کے اندر جو آواز آ رہی ہے وہ آدمی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے یہ پانی لے کر اس کے پاس گیا اس کو پلانے لگا ابھی بھو تک گیا نہیں تھا کہ تیسرا چیختہ ہے ایک دو گھوٹ بچ جائے تو مجھے دے دینا دوسرے نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا یہ تیسرے کے پاس جاتا ہے اس نے کہا جلدی آؤ میرے بھائی جب تک یہ بیٹھتا ہے تب تک اس کی آخری سانس اکھڑ جاتی ہے اس نے اپنی گھوٹ میں لیا لیکن دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں وہ تو جا چکا ہے دنیا چھوڑ چکا ہے اس نے اس کو لٹایا پھر لوڑ کر دوسرے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے اس نے سوچا پہلے ہی کو پانی پلا دو جاتے شروع کیا جب پہلے کے پاس آتا تو کیا دیکھتا کہ پہلا بھی آب حیات سے حوز کاؤسر سے اپنی پیاس بجا چکا ہے تیسوں اتنے پیاسے تھے لیکن اتنی پیاس کی وجہ سے بھی میرے بھائیوں وہ اپنے دوسرے بھائی کے لئے ریفر کر رہے ہیں نہیں میں مجھ سے زیادہ وہ پیاسا پہلے اس کو پلاو جو قوم ایک بکری کے دوسرے کے کھیت میں گھانس کھا لینے کی وجہ سے ستائیس سال لڑتی ہو چالیس ہزار افراد مرنے کے بعد بھی جنگ ختم نہ ہوتی ہو اتنی خونخوار قوم لیکن اب ایسی بھائی بھائی بن گئی کہ ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو پانی پلانے کے لئے اپنی جان دے دی میں مر جاؤں مر جاؤں لیکن میرا بھائی بچ جائے ایسی تعلیم دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہوگی ہم تو سارے مولوی ہزاروں مولوی ہزاروں مدر سے ہونے کے باوجود دہیج ختم نہیں کرا پا رہے ہیں کتنی لڑکیاں آج دہیج نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہتیاں کر لیتی ہیں آئیشہ کو یاد کرو احمد آباد کی ساورمتی جیل میں ڈپکی لگانے والی اور کود جانے والی اس آئیشہ کو یاد کرو کلکتہ کی اس لڑکی کو یاد کرو سلیم کی اس بیٹی کو جس نے حیدر آباد کے اندر بینہ جہیز کے شادی کر لے جانے والے اس آدمی نے حیدر آباد کے اندر بیس ہزار روپے میں بیس لیا تھا اور وہ لڑکی درندوں کا شکار ہو کر پنکھے پہ لٹک جاتی ہے اور پھانسی کے تختے پہ لٹکتے ہوئے اپنے پاپ کے نام ایک لیڈر دے جاتی ہے کہ ابو کیا میں تمہارے اوپر اتنی بوجل ہو چکی تھی اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ لڑکے کی حقیقت بھی تلاش نہیں کی آپ نے اور جس نے بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہا آپ نے فٹ سے اس کا اس کو میرا ہاتھ پکلا دیا اور آپ نے اس کے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں لگایا میں لٹ چکی ہوں میں برباد ہو چکی ہوں اب میں اپنی اصلی شکل آپ کو اور آپ اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو نہیں دکھانا چاہتی ہاں میری ایک چھوٹی بہن ضرور ہے فاطمہ میں اس کو گھر چھوڑ کر آئی ہوں اے ابو جان اس کے لئے ایک نصیت کرتی ہوں آپ کو یہ جملے سننے کے لائق ہیں اس نے جو لیٹر میں لکھا تھا اور وہ لیٹر آدھ بھی کلکتہ میں سلیم کے پاس موجود ہے اس لیٹر کے جملے یہ تھے میرے ابو وہ چھوٹی میری بہن فاطمہ نام کی میری بہن ابو جان اس کو چھوڑ کے آئی ہوں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے حیدر آباد کی اوڈل میں بیس ہزار روپے میں میں نیلام کر دی گئی اور درندوں نے میری عزت و آبروں کو چھلی چھلی کر دیا میں اب بھاگ کر آپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ناپاک چیرہ دکھانے کے لائق میں ہی رہی ہو اس لیے میں نے مر جانا بہتر سمجھا ہاں اے ابو جان میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کیلئے نصیت کر رہی ہو اس کے پڑا ہونے سے پہلے آپ اتنا کما لینا آپ اتنی محنت کر لینا آپ اتنا جہیز اگھٹا کر لینا کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تھا کہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے حیدر آباد میں خودکشی کر کے مرنے والی کلکتہ کی اس جمیلہ میں دہیش مانگنے والوں کو کتہ کہا ہے اور اس دہیش کو ہڈی کہا ہے کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے وہ اس کے کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا آج کے اس جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے آج کے بعد جو بھی دہیش مانگے سمجھ لینا وہ کتہ ہے اور لڑکی کا باپ جس کو اس کے ڈیمانڈ کے مطابق دے سمجھ لینا کی باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال دا کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا چاہے امیر کی بیٹی ہو چودری کی ہو سرمایہ کار کی ہو ایمیلے کی ہو ایم پی کی ہو کوئی بھی ہو یہ میری کرسی ہے یہ میری امانت ہے میں اس میں خیانت نہیں کرنا چاہتا جو سچائی تھی وہ میں نے پیان کر دیا ہے میرے بھائیو معاشرے میں اس کو کون سمجھے گا کون اس سے عبرت حاصل کرے گا میں جانتا ہوں کہ کتہ اور ہڈی کہنے کے بعد بھی جہیز رکے گا نہیں بیس سال سے اب تک نہیں رکا تو اب کیا رکے گا لیکن احساس پیدا کرو احساس اس جمیلہ نے کیا کہا تھا کہ میری بہین کے لیے اتنا کما لینا اتنا کما لینا کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہین کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑا ہے یہاں اندھیر آتا محمد آن دکارم محمد آئیں گے اندھکارم ناشم اندھیرے کو ناش کر دیں گے محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے اوہ آچ بھوپرتی پریمڑا مائیمد بشار دہ تب دیو مہراج ممدہ ستو مانگیتہ مرمو چشت سمنجی یادی تتاتت پشش بھو نر اتی شوط وات درشتہ پرم بسم مانگیتہ چکر بھرات رمدیو کر شامی کل چھم بھون تو باندھوا دیوا سوا شنہ اترشتہ شرم شروع دھاری سدو شکا اچھلا پیلنگ اچھے دین سر بچوں مکوں ممہ مسلنے او سنسکارہ آخری نبی جب اس دنیا میں آئے گا اس کے اور اس کے ماننے والوں کی پہچانی ہوگی شرم شروع دھاری وہ لمبی دھاری رکھیں گے شرم شروع دھاری لمبی دھاری رکھیں گے دھاری میں گانٹ نہیں لگائیں گے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دھاری تو لمبی ہوتی ہے لیکن گانٹ لگا لیتے ہیں گول گول گھوما لیتے ہیں بال بڑے کر کے یہاں جھولا سا رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی گوھر سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے ایسا ناریل کا گچھا سر پر رکھ لیا شرم شروع دھاری لمبی دھاری رکھیں گے لیکن گانٹ نہیں لگائیں گے صدو شکاہ اپنے سر کے اگر پورے بال چھلائیں گے لیکن ٹکی نہیں رکھیں گے چوٹی بہت سے ہندو بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پورے بال کار لیں گے یہ چھوڑ دیتے ہیں ٹکی ہندو بھائی کہتے ہیں شنکر جی کی ٹکی سے گنگا جمنا نکلی ہے گنگا جمنا جو نکلی ہے وہ شنکر بھگوان کی جھٹا سے نکلی ہے ٹکی سے نکلی ہے کتنا بدل گیا ہے ادھر شنکر جی کی ٹکی ہے گنگا جمنا اور ادھر زمزم حاجرہ پانی کے لئے دوڑ رہی ہے پانی نہیں مل رہا ہے اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہی جبرہیل نے پر مارا اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا یہاں اسماعیل کی ایڑیاں ہیں یہاں شنکر کی جھٹا ہے ٹکی ہے کچھ تو ہے جو مل رہا ہے اور چیک چیک کے کہہ رہا ہندو بھائیو آؤ تمہارا کھویا ہوا دھرم ہمارے پاس ہے ہم تمہیں دے رہے ہیں لے لو آپ کا بچہ پانچ سال کی عمر میں گائب ہو جائے اور پندرہ سال کے بعد جرجیس کو ملے اور پندرہ سال کے بعد جرجیس آپ کی بیٹے کو واپس کر لیجئے آپ کا بیٹا آپ کہو گے نہیں میرا تو پانچ سال کا بچہ تھا وہی دو تو کتنا بڑا بے وقوب باپ ہوگا ارے پندرہ سال پہلے کھویا تھا تیرا بیٹا پندرہ سال کے بعد اب وہ بیس سال کا ہو گیا ہے پانچ سال کا تھا وہ جب کھویا تھا پندرہ سال کے بعد بیس سال کا اب بیس سال کا بیٹا تجھے دے رہا نہیں صاحب وہ تو کالی شرد سفید پینڈ پینڈ کے گیا تھا وہی چاہیے ہمیں وہ تو پانچ سال کا تھا وہی چاہیے ہمیں کتنا بڑا بے وقوب ہوگا وہ باپ جو پندرہ سال کے بعد آپ اپنے بیٹے کو پہچان نہیں پا رہا ہے آپ کا مذہب جس کنڈیشن میں تھا اس میں دھول لگ گئی ہے اتنے سالوں کے بعد آپ کا کھویا ہوا دھرم ہم تمہیں دے رہے ہیں آپ کا کھویا ہوا نبی ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب ہمارا جیسا تھا بیسا دو آپ ہی کی کتاب تو کہہ رہی ہے اس کی پہچان ہی ہوگی شرم شروع داری لمبی داری رکھے گا گانڈ نہیں لگائے گا سر کے بال چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے اچھ آلاپی مندروں میں گھنٹا نہیں بچائیں گے زبان سے آلاپ کریں گے بلائیں گے زبان سے ہم ہی لوگ بلاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھ آلاپی اچھی جگہ پر کھڑے ہو کہ آلاپ کریں گے زبان سے آزان دیں گے اس سے بھی بڑی پہچان ایک اور بتائی گئی لنگ اچھے دین خطنا کرانے والے ہوں گے انتی مریشی کے ماننے والے لنگ اچھے دین خطنا کرانے والے ہوں گے لیجی صاحب اور کیا چاہیے خطنا تو یہودی بھی کراتے ہیں عیسائی بھی کراتے ہیں لیکن آپ کی کتاب تو کہہ رہی ہے انتی مریشی آخری نبی اس کے ماننے والے خطنا کرائیں گے اور انتی مریشی کون ہوگا جو چاند کے دو ٹکڑے کرے گا انگلی کے اشارے سے یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے اور یہ دنیا جانتی ہے چاند کے انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنے تو انہ والی ساتھ محمد رسول اللہ کی ہے آپ کی کتاب کہہ رہی ہے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا انتی مریشی ہوگا اس کی پہچان ہی ہوگی اس کی اور اس کے ماننے والوں کی کہ وہ لمبی داڑی رکھیں گے داڑی میں گانٹ نہیں لگائیں گے سر کے بال چھلائیں گے تو چھوٹی نہیں رکھیں گے اوچھے سور میں آلا آپ کریں گے ارثات آزان دیں گے لنگچے دین خطنا کرائیں گے سارو بھکچو اور سب سے بڑی ایک پہچان ہی ہوگی کہ وہ سارو بھکچ ہوں گے سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے سارو بھکچ سب کچھ کھانے والے سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے لیکن ہر گوشت نہیں کھائیں گے یہ بھی آپ کی کتاب کہہ رہی ہے ہر گوشت نہیں کھائیں گے بینا کول انچ پشوشت شام بینا کول بینا منطر کے ان کیاں کوئی جانور حلال نہیں ہوگا وہ جس جانور پر منطر کول پڑھیں گے منطر پڑھیں گے یعنی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر جس جانور پر چھوڑی چلائیں گے وہی کھانے یوگ ہوگا وہی کھائیں گے بینا کول انچ پشوشت شام وہ بینا کول بینا منطر کے کوئی بھی جانور حلال نہیں کریں گے سب کچھ کھائیں گے سبزی بھی اور گوشت بھی لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے بلکہ منتر جس جانور پر پڑھیں گے وہی کھائیں گے اور ان کو کیا کہا جا رہا ہوگا مسلینے مسلون تو ہی جاتے ہو دیود شاہ دنیا ان کو مسلمان کے نام سے جان رہی ہوگی آج بھی آپ کی کتاب میں لکھا مسلون تو ہی جاتی ہو دیود شاہ مسلون تو دنیا اس کو مسلمان کے نام سے جان رہی ہوگی بھوش پران میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلائیں گے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی بھوش والی کے بعد اب کچھ نہیں رہ جاتا ہے ہمارے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کرے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے کا نام محمد لمبی داڑی رکھنے والے محمد داڑی میں گانٹ نہ لگانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال چھلائیں گے لیکن چوٹی نہیں رکھیں گے چوٹی نہ رکھنے والے محمد رسول اللہ ختمہ کرانے والے مسلمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کچھ کھانے والے ازان دینے والے یہ سب کچھ یہ ساری خوبیاں جو آپ کی کتابوں میں ہیں محمد رسول اللہ کے اندر بوجود تھی یہ چیخ چیخ کر یہ منطر کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہی سب کا دھرم ہے اور جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب تلاش کیا وہ مذہب اس کا قبول نہیں کیا جائے گا یہ دو گھنٹے کی سپیچ میں میں نے آپ کے سامنے ویسے تو اب میں منطر انتر پڑھنا چھوڑ دیا لیکن لوگوں نے کہا کہ پہلی بار ہمارے ہاں آئے ہو مولانا منطر پڑھئے تو آج میں نے دل کھول کے منطر پڑھ دیئے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں گناہوں کو بخش دیں ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما سچا مذہب تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما جب تک تو ہمیں زندہ رکھ جب تک ہم زندہ رہے اسلام پہ ہمیں رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا ہمارا خاتمہ ہوتی